دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم دارچینی اور علاچی ہمارے کچن میں ہر وقت کی موجود ہوتی ہے کیونکہ کانوں میں گرم مسالوں میں یہ دونوں چیزیں استعمال ہوتی ہیں کانوں کے ذائقوں کو بڑھانے میں دارچینی اور خوشبوک کو بڑھانے میں علاچی کے استعمال کیا جاتا ہے آج کل چونکہ گرم موسم ہے اور ہر کوئی آپ کو گرمی سے بچنے کے لیے مشورے دے رہا ہے جو کے وقت کی ضرورت کے حساب سے لازمی ہیں ایسے میں پاکستان کی کچھ منشور ہربلس ڈاکٹر امیر آحیل ڈاکٹر بلکیس اور رانی آپا کچھ خاص ٹپس آپ لوگوں کو بتاتی ہیں ٹپس دارچینی کو عبال کر اس میں علاچی ڈال کر پکائیں اور اس پانی کو پی لیں فائدہ جان کر آپ ان کو اس موسم میں تو ضرور استعمال کرنے کے بارے میں سوچیں گی ہیٹری سٹوک سے بچنے کے لیے جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے یہ پانی آپ کو بہت فائدہ دے سکتا ہے کیونکہ علاچی اور دارچینی دونوں ریفریشنگ ایجنٹس ہیں جسم میں نکلنے والے کرمی دانوں سے خود کو بچانے کے لیے یہ پانی پینا اسکن کے لیے بھی اچھا ہے گرمی میں اکثر لوگوں کو میدے کی جلن اور استضابیت کی شکایت بڑھ جاتی ہے ان لوگوں کے لیے بھی یہ پانی بہت مفید ہے شگر کے مریضوں کو اس پانی کے استعمال لازمی رکھنا چاہیے کیونکہ انسلین لگنے سے پیاس بڑھ جاتی ہے اور تھنڈا پانی زیادہ پینے سے گلے خراب ہو جاتے ہیں لہٰذا پانی کی جگہ اس کو استعمال کریں یہ شگر کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے کمر کے درد کو کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں تو اس پانی کو شہد کے ساتھ لازمی استعمال کریں جسم میں اندرونی طور پر گرمی ہونے کی وجہ سے کئی ہارمونل بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں جس سے بچنے کیلئے یہ پانی آپ کی بڑی مدد کرتا ہے امید کرتے ہیں کہ یہ چوٹی سکاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شکریہ